اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سندھ الیکٹرونکس میں ہوں نزاکت علیہ آج ہمارے پاس یہ روم کلوگی پندرہ ایمپیر کی پاور سپلائی آئی ہوئی ہے پسٹمر کا یہی کے نہ ہے کہ کل یہ آج چل نہیں رہی تو چلیے سے جان لیتے ہیں دوستو بھی سیریز میں لگا کے کہ آئے کہ جو ہماری پاور سپلائی ہے وہ چل رہی ہے کہ نہیں دوستو آپ دیکھ ستے ہیں جیسے ہم پاور سپلائی کو جو نہ دوستو بھی سیریز میں لگائے ہیں تو اس کے تمام پیچز کھول لیں گے اچھے طریقے سے اور اس میں چیک کر لیں گے کس چیز کی شارٹیج ہے جس کی جیسے ہماری جو پاور سپلائی ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے پیچز کھولنے جا رہے ہیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کے تمام پیچز کھول لیے اور کھولنے کے بعد آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں پہلے ہی اس کا جو من کیپیسٹر ہوتا ہے فیلٹر کیپیسٹر جس کو کہا جاتا ہے وہ پھٹا ہوا ہے مطلب کہ ہو سکتا ہے وہ بھی شارٹ ہو جائے یا انپوٹ میں کوئی اور چیز خراب ہو جائے برج خراب ہو سکتی ہے یا کوئی اور چیز شارٹ ہو جائے جس کی جیسے ہماری جو پاور سپلائی شارٹ بتاتا ہے تو یہ جو نا چیک کر لیں گے سب سے پہلے تو برج چیک کر لیں گے کہ آیا کہ جو ہمارے اس پاور سپلائی کی برج خراب ہے یا کوئی اور چیز خراب ہے سٹیپ بے سٹیپ تمام چیزیں ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے ہماری پاور سپلائی میں آیا ہے کہ انپوٹ سیکشن میں فالٹ ہے یا اوٹ پوٹ سیکشن میں تو دوستو یہاں سے ہو کر جو نہ دو سو بیس وولڈ یہاں برج تک جاتے ہیں برج کے سینٹر پائنٹ پہ برج کے بعد جو نہ برج ہے ڈی سی وولڈ کر دیتی ہے جو مین کیپیسیٹر پہ جا رہے ہوتے ہیں اپنے ملٹی میٹر کو ڈیووڈ موٹ پہ رکھ کے ہم یہ برج چیک کر رہے ہیں دوستو آپ دیکھ سیتے ہیں ہماری جو برج ہے وہ اپنی ٹھیک ریڈنگ دے رہی ہے لیکن ہمارا جو مین کیپیسیٹر ہے وہ شورٹ بتا رہا ہے تو ہم یہ مین کیپیسیٹر سب سے پہلے باہر نکال دیں گے اور نکالنے کے بعد دوسرا لگا کے چیک کریں گے آیا ہے کہ ہماری پاور سپلائی میں ابھی شورٹیج موجود ہے کہ نہیں تو دوستو آپ دیکھ سیتے ہیں ہم یہ کیپیسیٹر پڑھانا والا نکال دیں گے یہ لگا ہوا ہے جی سو یو ایف اور جو ہے نا دو سو بیس وولٹ دوستو آپ دیکھ ستے ہیں ہماری شورٹیج ختم ہو گئی جو ہے نا میٹر پہ تو ختم ہو گئی ہے دکھا رہا ہے ہمارا میٹر اب ہمین کیپیسیٹر لگا کے ٹھیک ہے نا اس کے بعد چیک کر لیں گے آئے کہ جو ہماری شورٹیج ہے وہ ختم ہوئی کی نہیں کیونکہ ہم جیسے سیریز میں لگاتے تھے ہمارا سیریز گلو ہو جاتا تھا ہم لوگوں کو شورٹ بتاتا تھا ہماری شورٹ بتا رہا تھا یا پیچھے کوئی اور بھی فارڈ ہے دوستو آپ دیکھ ستے ہیں جیسے اس کو دوستو بھی سیریز میں لگا ہے تو اب بھی ہمارا جو پاور سپلے یہ شورٹ ہے شورٹ بتا رہا ہے تو اس میں کیا مسئل ہو سکتا ہے جس کے جیسے شورٹ بتا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ آوٹپوٹ کیپیسٹر چیک کر لیتے ہیں دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارا نیا آوٹپوٹ کیپیسٹر بلکل ہی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ایف ایٹی لگا ہوتا ہے اس کو ایف ایٹی کو چیک کر لیں گے جسے مسفٹ کہا جاتا ہے کیا ہے کہ جو ہمارا مسفٹ ہے وہ تو شورٹ نہیں تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ملٹی میٹر کو ہم نے ڈائی وارڈ موڈ پہ ہی رکھا ہوا ہے اور یہ چیک کر لیں گے دوستو آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو مسفٹ ہے ایف ایٹی ہے وہ بھی جو بلکل اوکے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یا برجی خراب ہو جائے یا یہ پروٹیکشن پی ایف خراب ہو جائے یا یہ کوئل خراب ہو جائے یا دوسرا جو نون پولر پولیریٹی جو کیپیسٹر ہوتا ہے وہ خراب ہو جائے تب یہی مسئلہ آتا ہے دوستو اسٹیپ بے اسٹیپ ایک ایک چیز نکال کے چیک کریں گے سب سے پہلے ہم یہ برجی نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہمارے جو فالٹ ہے وہ انپوٹ سیکشن میں ہے یا پھر جو ہے نا برج کے بعد ہے یا برج کے آگے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم آپ اس کو دوستو بھی سیریزم لگائیں گے اگر انپوٹ میں ہوگا تو وہ شارٹ بتائے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی شارٹ بتا رہا ہے جو ہمارے جو فالٹ ہے وہ انپوٹ میں برج کے پیچھے ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پروٹیکشن پی ایف اس کے بعد یہ کوئل اور اس کے بعد جو چھوٹا کوئل لگا ہوا ہے اور نون پولرٹی جو لگا ہوا ہے کیپیسٹر ان کو چیک کریں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پروٹیکشن پی ایف نکالا تب بھی ہماری جو پاور سپلائی ہے وہ فل شوٹ ہی بتا رہی ہے مطلب کیا فارڈ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں تو نکال دیں لیکن پھر بھی شوٹ بتا رہا ہے اب یہ فلٹر کوائل جو لگا ہوا ہے یہ والا ہم اس سے نکال دیں گے باہر نکالنے کے بعد چیک کر لیں گے آئے گا جو ہمارے پاور سپلائی میں اب بھی شوٹ موجود ہے کہ نہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوائل بھی نکال دیا ہے اب اس کو پھر سے دوستو بھی سیریز میں لگا کے چیک کر لیں گے آئے گا جو ہماری پاور سپلائی شوٹ ختم ہوئی کی نہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی شوٹیج موجود ہے ملکہ ہمارے کوائل کے پیشے شوٹیج ہے تو یہاں پہ جو دوسری چیزیں لگے ہوئی یہ کیپیسٹر لگا ہوا ہے اور چھوٹا کوائل لگا ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے یہ نون پولنریٹی جو کیپیسٹر لگا ہوا ہے اسے نکال دیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جسے ہم نے اس کو نکال دیا تو یہ فولا ہوا ہے مطلب کہ پھٹا ہوا ہے تو یہ بھی خراب ہو سکتا ہے جس کے جسے ہمارا جو پاور سپلائی شوٹ بتا رہا تھا آپ اس کو لگا کے چیک کریں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی ہمارے شوٹیج بتا رہا ہے مطلب کہ کیا فالٹ ہو سکتا ہے پیچھے تو بچ گیا ایک فیوز ایک انٹی سی ٹیمپریچر جو ہوتا ہے تھرماسٹ اور اس کے بعد آ جاتی ہے یہ چھوٹی کوائل ان چیزوں میں سے تو کوئی اور چیز نہیں ہے اب یہ چھوٹی کوائل نکال کے چیک کر لیتے ہیں کہ آیا کہ جو ہمارا پاور سپلائی ہے اس کی شوٹیج ختم ہوئی کے نہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہماری شوٹیج بالکل ہی ختم ہوگئی مطلب کہ یہ ہمارے چھوٹے کوائل میں ہی شوٹیج ہے اب یہ ہم نے تمام چیزیں فٹ کر لی ہیں جو بھی اس سے نکالی تھی لیکن یہ کیپیسٹر جو پھٹا ہوا ہے نون پولریٹی والا ہم یہ دوسرا لگا دیں گے یہ والا ہمارے پاس موجود ہے تو ہم یہ لگا دیں گے اور اس کے بعد پھر چیک کر لیں گے آیا کہ جو ہماری پاور سپلائی ہے یہ تمام چیزیں لگانے کے بعد ٹھیک ہے نا تو شوٹ تو نہیں بتا رہی کیونکہ یہ بیرج بھی وہی لگائی ہے جو بڑا والا کوائل تھا وہ بھی وہی لگا ہے نون پولریٹی ہم نے جو کیپیسٹر تھا وہ تبدیل کیا ہے اور جو چھوٹا یہ کوائل ہے یہ دوسرا لگا دیں گے اس کا اپنا خراب تھا تو دوستو آپ دیکھتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے لگا دیں گے اس کے بعد چیک کر لیں گے آئے کہ جو ہماری پاور سپلائی میں اب بھی شوٹیج موجود ہے کہ نہیں تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے کوائل بھی لگا دیا برج بھی لگا دی پرکشن پی ایف کیا اب بھی لگا دیا اب دوستو دیکھتا ہی جیسے دوستو بھی سیریز میں لگا رہے ہیں اب بھی شوٹ بتا رہا ہے تو سب سے پہلے یہ برج نکال دیں گے برج نکالنے کے بعد اس کو سیریز میں چیک کریں گے میٹر پہ تو ٹھیک بتا رہا ہے ہے کہ ہمارا برج ٹھیک ہے کہ نہیں دوستو بھی سیریز میں یہ سیریز لئے لگا کے دونوں میں اور اس کو سیریز میں لگیں گے سیریز گلو تو شورٹ ہی ہے ہمرا دوستو آپ دیکھ ستے ہیں ہمرا یہ برجی شورٹ ہے مطلب یہ شورٹ بتا رہا ہے اب یہاں پہ نیا برج لگا کے چیک کر لیں گے کہ ہایا کہ ہماری جو پاور سپلائی ہے اب بھی شورٹ بتا رہی ہے کہ نہیں کیونکہ اس کا جو نون پولنٹی کا ایک کیپسیٹر تھا وہ خراب تھا اور جو ایک چھوٹا کوائل وہ خراب ہے اب یہ برجی بھی اب نے تبدیل کر لی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمیں اس کو دو سو بی ساب سیریز میں لگا رہے ہیں تو ہمرا جو فین ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور جو نے اس کے آوٹپٹ والٹیجز ہائے کہ ہمارے آوٹپٹ کے والٹیجز بن رہے ہیں کہ نہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آوٹپٹ ڈی سی والٹ بلکل ہی ٹھیک بن رہے ہیں تیرہ اشاری آٹھ تو دوستو اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو پسند آجاتی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل سندھ الیکٹرونکس کو ضرور سسکرائب کریں اور بہلے کے ان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکچن آپ ملتا رہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پاور سپلی بلکل ہی ٹھیک ہو چکی ہے اور یہ اپنا جو اچھا کھاسا لوڈ بھی اٹھا رہی ہے یہ تمام چیزیں اس کی خرابتی چھوٹا کوائل نون پولریٹی کیپیسیٹر اور برج یہ ہماری شارٹ ہو چکی تھی ہائی والٹیجز وجہ سے